دوستو شوگر یعنی کی مدومہ کی بیماری ایک سلو پوائزن کی طرح دیرے دیرے اس ویکتی کو ختم کر دیتی ہے جسے یہ بیماری ہو جاتی ہے ایک آنکڑے کے انصار وش بھر میں بھارت میں اس روک کے سب سے زیادہ مریض ہے جس کا قارن ہے آج گل کا ہمارا رہنسین جانے کی ہمارے جینے کی شیلی یہ بیماری ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو شریرک پریشنم بلکل نہیں کرتے یا زیادہ ایلوپیتھک میڈیسن کا سیون کرتے ہیں جہاں یہ بیماری ان لوگوں کو بھی زیادہ تر ہوتی ہے جو جنگ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس میں فائبر کی ماترہ بلکل نہیں ہوتی ویسے تو بازار میں شوگر یعنی مدومہ کی بہت سی دوائیاں اپلبد ہیں پر کوئی بھی میڈیسن اسے جڑ سے ختم نہیں کر پاتی سوائے آیورویدک میڈیسن کے تو آج میں آپ کو ایک ایسے آیورویدک نسکے کی جانکاری دوں گا جو مدومہ کو جڑ سے ختم کرنے میں پوری طرح سے سکشم ہے اور ان چیزوں سے بنتی ہے جو وستویں ہماری کچن میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں یہ نسکہ بہت لوگوں پر آزمایا گیا ہے اور بہت سے لوگوں کی شوگر اس نسکے سے جڑ سے ختم بھی ہو گئی ہے جہاں تک کی جن کو بہت پرانی شوگر ہے اور جن روگیوں کو ان کے کسی انگ کو کاٹنے تک کی نوبت بھی آ گئی ہے وہے بھی اس نسکے سے اپنی شوگر کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس نسکے کے بارے میں سب سے مہترپورن بات یہ ہے کہ اس میں جس بھی وستو کی جتنی ماترہ بتائی جائے وہ بالکل ایکوریٹ ایکزیکٹ اتنی ہی ماترہ ہمیں پریوگ میں لینی ہے اس سے نہ کم نہ زیادہ اور اس کا نیمت پریوگ ہمیں ہر روج کرنا ہی ہے جیسے کی اس نسکے میں بتایا جائے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ اس نسکے کو ہم نے کیسے بنانا ہے دوستو اس کے لیے ہمیں چاہیے بالکل ایکزیکٹ پچاس گرام پدینہ یعنی کی مینٹ اور پچاس گرام ہی ہم نے چاہیے ادرک ادرک کو اس طرح آدھے آدھے انچ کے ڈکڑوں میں آپ کاٹ لیں پہلے اسے اچھی طرح دھو کر چھیل لیں کیونکہ اس میں مٹی بہت ہوتی ہے تتھا بالکل ایکزیکٹ ہمیں چاہیے پچیس گرام لسن کی کلیاں چھیلی ہوئی وہ بھی چھیل کر ان کو پچاس گرام ہی ہم نے لینا ہے اور ہمیں چاہیے پچاس گرام اناردانہ کھٹا اناردانہ جو آپ کو کسی بھی کریانے یا پنساری کی دکان پر مل جائے گا تو آئیے بتاتا ہوں کہ ان کو ہم نے کیسے نسکہ بنانا ہے دوستو یہ چاروں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بلڈ میں شوگر کی ستر کو کم کرتی ہیں تتھا ہماری شوگر کو ٹھیک کرنے میں سہائک ہوتی ہیں ہم نے ان چاروں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال لینا ہے اور اس کی مہین پیسٹ بنا لینا ہے یعنی کی اس کی ہمیں چٹنی بنا لینی ہے اور اسے ہم اس طرح سے ایک شیشے کی کنٹینر میں پریزرو کرنے کے لیے رکھ لیں گے یہ آپ کی ماترہ کم سے کم ایک ہفتے کے لیے کافی ہوگی یہ دوہ پھر آپ دوبارہ اسے بنا لیں تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آئیے ہم اسے جان لیتے ہیں اس کو ہم نے دن میں تین بار ایک ایک چمچ لینا ہے یعنی کی صبح دوپہر اور شام کو ان تینوں ٹائم اس کا نیانترن پریزرو کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی اور ابھی آپ الوپیتھک میڈیسن بن نہ کریں اور دس جا پندرہ دنوں میں آپ اپنی شوگر چیک کروائیں اور اگر شوگر کنٹرول میں دکھتی ہے تو دیرے دیرے اپنی الوپیتھک میڈیسن کو چھوڑ دیں اور پھر دس دن بعد اپنی شوگر چیک کریں دوستو آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ آپ کی شوگر بینا میڈیسن کے بھی کنٹرول ہو گئی ہے اور پھر یہ بالکل جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی آپ کی مدومہ کی بیماری دوستو یہ نسکہ بہت ہی کامجاب نسکہ ہے اسے آزما کر دیکھیں اور اگر یہ آپ کو ٹھیک لگے یعنی کی آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے تو ان لوگوں کو بھی یہ ویڈیو جرور شیئر کریں جو اس بیماری سے گرست ہیں دھنیا واد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی موسیقی